امران خان نے تحریک انصاف کے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا ذرائق کے مطابق اجلاس کل بارہ بجے پارلیمنٹ ہاؤز میں ہوگا امران خان کل پارلیمنٹ اجلاس میں بھی شرکت کریں گے امران خان کی وزارت عظمہ کے بعد وفاقی کابینا بھی ختم ہو گئی کابینا ڈیویجن نے نورفیکیشن جاری کر دیا تحریک انصاف کا قومی اسمبلی سے مصطافی ہونے کا اعلان شیخ رشید نے کہا چور اور ڈاکوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے فواہ چوتری بولے شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی مسترد نہ ہوئے تو استفاہ دے دیں گے استفاہ کامل قومی اسمبلی سے شروع ہوگا عوامی رابطہ مہم جاری رکھنے کا فیصلہ آج رات ملک بھر میں احتجاج کیا جائے گا چند ہفتوں میں نئے انتخابات کی جانب بڑھیں گے غیر قانونی حکومت کو مسترد کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں مزارت عزمہ کے لیے شہباز شریف اور شہباز شریف اور شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی منظور شہباز شریف کے کاغذات بھی منظور کر لیے گئے وزیراعظم کا چناؤ کل ہوگا اسمبلی جلاس تپہر دو بجے طلب کاغذات نامزدگی کے دوران شاہ محمود اور احسن اقبال میں تلق کلامی شاہ محمود نے کہا کمرے میں موجود تمام افراد کو باہر نکالیں احسن اقبال کوئی امیدوار نہیں کمرے سے نکل جائیں اب آپ وزیر خارجہ نہیں رہے احسن اقبال کا جواب شاہ محمود قریش نے کہا میں وزیراعظم کا امیدوار ہوں آپ کو ابھی سے ایک جدار کا نشا چڑ گیا ہے پاکستان انیس سو سنتالیس میں آزاد ریاست بنا مگر بیرونی سازش کے خلاف اثر انا جد جہد کا آج نکتہ آغاز ہے عمران خان کا ٹوئٹ لکھا ہمیشہ یہ عوام ہی ہوا کرتے ہیں جو اپنی خودمختاری اور جمہوریت کا تحفظ اور دفاع کرتے ہیں عمران خان کا پرویز الہی سے ٹیلیفونیک رابطہ سیاسی صورتحال پر تفصیلی بات چوئیت سپیکر پنجاب اسملی کی عمران خان کو مکمل حمایت کی اقین دہانی عمران خان نے کہا پنجاب میں وزیراعلا کے لیے آپ کی مکمل حمایت کریں گے ادھر چینہ گروپ نے پی ٹی آئی کی حمایت کا اعلان کر دیا پرویز الہی کو بوٹ دینے کا فیصلہ حکومت کے قادمے کے بعد کھلاریوں نے احتجاج کے لیے کمر کس لی مختلف شہروں میں مظاہروں کا شیڈیول جاری کراچی سمیت سندھ کے اکیس شہروں میں میدان سجے گا خانپور میں خواتین سڑکوں پر آگئی عمران خان کے حق میں نارے ملتان اور آبی پنڈی میں بھی احتجاج شیڈیول لندن میں بھی احتجاج مظاہرین ایون فیل پہنچ کر بی بی سردو کی آج کی سٹوری بے بنیاد اور جھوٹ کا پلندہ ہے خبر میں کوئی حقیقت نہیں واضح طور پر منظم ڈس انفرمیشن مہم کا آغاز ہے آئیس پی آر کا ردعمل کہا روایتی پروپیگنڈا سٹوری متعلقہ ذرائع کے بغیر حقائق کے منافع اور بنیادی صحاب کی اصولوں کے خلاف ہے موامرہ بی بی سی حکام کے ساتھ اڑھایا جا رہا ہے